چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جلد شاکت عزیز صدیقی کے بیان کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا جسٹس ساکیب نسار نے سپریم کورٹ کا راتی ریجسٹری میں اظہار خیال کرتے ہو کہا کہ کسی میں جررت نہیں کہ عدلیہ پر دباؤ ڈال سکے اسلام آباد کے ایک جسٹس کا بیان پڑھا بہت افسوس ہوا چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس میاں ساکیب نسار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جلد شاکت عزیز صدیقی کے بیان کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ بطول عدلیہ سربرا یقین دلاتے ہیں کہ ہم پر کسی کا دباؤ نہیں کسی میں جررت نہیں کہ عدلیہ پر دباؤ ڈال سکیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم پوری طرح آزاد اور عدلتار رہتے ہوئے قانون کی بالا دستی اور آئین کے تحت کام کر رہے ہیں ہمارے نمیز پر کہیں کوئی دباؤ نہیں حقائق قوم کے سامنے لائیں گے اس طرح کے بیانات ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہیں اب تک ججز پر من پسند فیصلوں کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شکت عزیز نے گزشتہ روز راول پنڈی بار میں وہ کلاس خطاب میں حساس اداروں پر عدلیہ میں مداخلت کا الزام لگایا تھا موسیقی